اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ سب خیر سے کیسے رہیں آنے والے ہر دن آپ لوگیں بہت اچھے ہوں اور ٹھئی ٹھو کامیاں گیاں ملیں تو آج ہمارا ویلوگ جو ہے وہ ایک ایمنٹ سے ریلیٹڈ ہے آج صبح میں آئی کن ایک فیکٹیڈلی پول ہے پیسنٹ فن بھیریٹ آن کراچی سے کہ انہیں ویڈنگ روم ڈیکور کروانا ہے تو ہم چلیں ہیں اپنی منسل کے جانب اور علاصف سے ہمارا راستہ جا رہا ہے بیریٹ آن کراچی اور اتنی دور کا سفر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی گاڑی کے منٹیننس کا ہم انٹر ہو رہے ہیں ہائیوے کے پی ایس او پمپ پر سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنی گاڑی کی ٹائے میں ہوا فیل کروائیں گے اور ہمارے آگے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور یہ گزر سے بابا جی ہے جو کہ یہاں پر لوگوں کی گاڑیوں کی ٹائے میں جو ہے وہ ہوا ڈالتے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا اور اب جو ہے فائنلی ہماری باری آ گئی ہے سو بابا جی ہم آنی طرف آ گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ٹائے میں ہوا فیل کر دی اب ہم چل پڑے ہیں آگے یہاں سے ہم اپنی گاڑی میں فیول ڈلوائیں گے اور چل پڑیں گے اپنی سفر کی جانب تینک گاڑ کے یہاں پر زیادہ رش نہیں تھا ہمارے نمبر فائن ہی آ گیا ہم پیٹرل پم سے باہر اور واپس ہائیوے کو ہم جو ہے وہ کنیک کرتے ہیں اور چل پڑے ہیں بیریہ ٹاؤن اپنی منزل کی جانب تاکہ اپنے کام کو جو ہے وہ ہم آگے کمپلیٹ کر سکیں سو ہیئر وی گو اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ راستے میں کراچی شہر ہے اور کتنا کچھرا ہے یہاں پر مثل میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھرا پھیکنا منہ ہے سو وہاں پر آپ کو سب سے زیادہ کچھرے کی تعداد پڑھی نہیں ملے گی ہمارا سفر جو ہے وہ اس وقت بہریہ ٹاؤن گراجی کی جانب روا دوا ہے اور یہ آپ راستے کے مناظر دیکھ سکتے ہیں آج راستے میں کافی گرمی بھی ہے موسم کافی گرم ہے تو میں نے چھو نا تھوڑی تھوڑی ویڈیو کٹ کٹ کر کے بنا لیا ہے بیکنس سفر بہت زیادہ لمبا ہے تو اتنی لمبی ویڈیو تو نہ خیر نہیں بنا سکتی تھی ہم نے اپنی ہائی روپ میں جو سارا سامان جو ڈیکوار کا ہمیں ریکوائیڈ ہے روم ڈیکوار کے لیے ہم نے وہ سب فل کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ لوگ بچارے چنگچیوں میں کسے لٹک کر جا رہے ہوتے ہیں اپنی جانوں کی کوئی کروائی نہیں ہوتی ہے اللہ سب کے لیے آسانیہ کریں ہمارے لیے بھی آسانیہ کریں ہم سب کو آپ سب دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے اور میری ٹیم کو بھی یاد رکھا کریں پیس نہ جانے کب کس کی دعا جو ہے وہ کس کے لیے جو ہے وہ قبول ہو جائے تو یہ دیکھیں کتنا ہیوی ٹرک مجھے لوڈ ہوا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پھر اگر آپ انکل کو لگا کہ شاید میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں ہڑ گئی ان کے پاس سے میں نے انکٹ کر دیا سو یہ چل رہے ہیں ہم اور راستے میں جو ہے وہ اتنا ساتھا آج ٹرافک نہیں ہے میری آگززززادہ سفر وہ اختتام ہو چکا ہے اور ہم لوگ جہاں وہ تیزی سے اپنی منزل کی چانے پر آتا ہوا ہیں اور یہ آگئی بٹ کرہائی کا ریسٹورینٹ کس کس کون کون کھتے ہیں بٹ کرہائی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا سو یہ گرین سائن بورٹ تھا آگے راستے میں اور یہ جو ہے وہ آلموسٹ ہم پہنچنے والے ہیں جول پرازہ کی طرف اور یہ آگیا ایک بڑا سا ٹرک مجھے نا ویسے ٹرک سے پورٹر لگتا ہے اور سپیشلی جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہنیا جاتے ہیں اس کے بعد سے تو مجھے بہت زیادہ در لگتنے لگا ہے کیونکہ اس ٹرک نہیں ایسے ہی کسی ٹرک سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بچایا تھا ہوا ہی تھا بلکہ پورا پورا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بچ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بچا لیا تھا تو یہ جا رہی ہیں ہیدر آباد والی بس اور نماب شاہ اور ادھر ادھر جہاں جہاں دوسری شہروں میں جانے والی بسیں ہوتی ہیں یہ وہ والی بس ہیں جگہ جگہ پہ لوگ کڑے ہوئے ان بسوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جسے جہاں جانا ہوتا ہے وہ اپنی جو ہے وہ بس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے ایسے آپ کو ہائیوے پہ جگہ جگہ کچھروں کا ڈیر ضرور ملے گا اور اور یہ آگیا چھوٹا سائیدی والوں کا سینٹر یا پیمبلنس وغیرہ قریب ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے تو فوری طور پر چاہے وہ تمہیں امداد کی جا سکے تو بس یہ راستے کے جنگلات وغیرہ دیکھیں انجوائے کیجئے اور وغیرہ اور فائنلی جو ہے وہ ٹول پلازا قریب قریب کو آگیا ہے اور یہ آلموسٹ دو سے چار منٹ کی مسافت پہ ہم ٹول پلازا پہ وہاں جائیں گے گراجی ٹول پلازا پہ جس پہ پہ ہمیں جو ہے وہ گے گتے ہیں وہاں سے ٹکٹ ملے گا پہ ہمیں وہ ٹکٹ اپنے پاس رکھنا ہے دن ہم آگے بڑھیں گے پھر اس ٹکٹ کو جب بہریہ کے ٹول آئے گا تو وہاں پہ شوق کروانا ہوگا دن ہم جو ہے بہریہ میں انٹر ہو جائیں گے سو یہ چھوٹا سا پروسس ہے یہاں پر لوگ جو ہے وہ اگر کسی کو ہیدر آباد جانا ہوتا ہے تو وہ ہیدر آباد کے لئے ٹکٹ لیتا ہے اور اگر کسی کو بہریہ جانا ہو تو اس کے لئے پھر بہریہ پر ٹکٹ ہوتا ہے سو یہ دیکھئے ٹول پلازا پہ آگے لگی رہی ہے لائن آئی تینک ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا انتظار یہاں پر بھی اپنی باری کا اور کیش لینز میں جو ہے وہ اتنا ریش نہیں ہے سو ہم ہم نے جو ہے وہ اسی طرف ٹرنٹ کر لیا ہے جب وہ والی لائن جو ہے وہ ایکسپریس لین ہے اور وہاں پر ریش اس لئے ہے کیونکہ وہ ہیدر آباد وغیرہ جانے والی بسز ہیں اور یہ اچھل اچھل کے گاڑی ہماری جو ہے وہ ٹول پلازا کو پہنچ گئی ہے ہم سے آگے نکل گئی ہے ایک بس اور اور بس ہیر وی گو ہمیں ٹکٹ ملے گا اور ہم فورن سے نکل جائیں گے یہ ہمیں لائن نہیں لگانی پڑے گی یہ انگل سامنے آگے اور یہ پھر سے ہم پچھلے کھوڑنے لگے انگل نے ہمیں ٹکٹ دیا اور ہم آگے بڑے بس پتہ ہی جو گاڑی میں ہماری فراملہ گوائے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے گیمی میں جب آپ کا بہت زیادہ سورج اپنی پھولی تپش پہ ہوتا ہے تو پھر ہم اسے آن کر لیتے ہیں اور آہا کیا مزہ آتا ہے جنت والی ہوای چلنے لگتی کم اس کم تھوڑا سا سپون آجتا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ ہوای اس سے آتی ہیں تو سپون ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے اسے اور ہم پھر چل رہے ہیں کراچی ٹول سے آگے بہیا کی جانب اور یہ سائن بورڈز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کون سا راستہ کس رف پڑے گا اچھا میں بہت دیر سے ایک سائٹ دکھا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کو روڈ کی دوسری سائٹ پر دکھا دوں یہ ترک مجھے ان سے بڑا ڈر لگتا ہے تو یہ دیکھ روڈ کی دوسری سائٹ کو بھی تھوڑا سا انجوائے کر لی جائے اور پھر سے میں نے تھوڑی سی ویڈیو کٹ کر دی تاکہ ہمارا کافی سارا سفر تیہ ہو جائے اور دوڑی دن بعد میں دوبارہ ویڈیو سارٹ کر دی ہے تو بہریہ پہنچنے ہی ہیں تو اب یہ چند منٹ کے مسافت پہ بہریہ کا ٹول آجائے گا اور پھر فائنلی وی 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 آر ڈیسٹینیشن تو تھوڑا سا آگے بہریہ ٹاؤن کراچی اور یہ بہریہ سے پہلے جائے یہ جگہ جو ہے وہ اسمانیہ کھلاتی ہے اور یہاں پر بہت ساری ورکشوپ ہیں ڈیفرنٹ ہارڈویر سپیر پارٹس وغیرہ کی اور یہاں پر آپ کو ایک بہت اچھا ریسٹرن ملے گا اسمانیہ کے نام سے آپ پر دیسی کھانے ہوتے ہیں ویسے تو میں دیسی کھانوں کتنی زیادہ شوکی نہیں کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں کافی ساری بس بھائی مل جائیں گے ہیدراباد جانے والی سیراب بوڈ سے ہیدراباد بس میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں بیریہ ٹاؤن کراچی اترتے ہیں اور یہاں بی اترنے کے بعد کسی بھی گاڑی والے سی ریپ لے آگے چلے جاتے ہیں یہاں بیریہ میں ایک چیز بہت اچھی ہے یہ دیکھ بیریہ ڈاؤن کراچی آگیا یہ سائن بورڈ آگیا سو میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی کہ بیریہ ڈاؤن کراچی کے لوگوں کی اچھی ہے کہ بہت زیادہ کورپریٹیو ہیں فرن سے لفت دے دیتے ہیں اس ہماری باری آگئی نہیں ہماری باری نہیں آئی ہم سے پہلے آگئی کور ہے اس پورٹیج اس کے بعد آنے والی ہے ہمارا نمبر یہ آگیا ہمارا نمبر انہوں نے ٹکٹ دیں گے اور پھر آگے پڑھیں گے بڑھ گئے ہم آگے بہت بہت ایک بات تو آپ مانے کہ آپ نے جیسے ہائے ختم ہم کیا بہریا کے ٹول پلازا میں ہم بہریا کے ٹول میں ہم انٹر ہوئے یہاں پر آپ کو صفائی کا ایک الگ نظام ملے گا ہر طرف گرین روڑ دیکھیں کسی صاف شفاف ہیں لیول ہے یہ چیز تو معنی بڑھے گی بہریا ڈام گراچی میں صفائی کا منٹیننس روم ڈیکار کرنا ہے اور اس وقت بج رہے ہیں تقریباً ساڑھے چھے اور ہمیں کلائن نے کہ انہیں روم چاہے وہ ڈیکار کے پات کمپلیٹ انہیں دس بجے چاہے آئی تنگ بیول ڈن بیفور ٹین بیکرز اس کام میں تقریباً ڈیر سے دو گھنٹا ریکوائید سے جا کر آپ کو ایک اور سیکیورٹی پاس کرنا پڑتا ہے گیٹ بنا ہے اور وہ سارے سیکیورٹی گارڈ کڑے ہو ہوتے ہیں اور وہ جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کو لیک ایٹیک بھی لگوا ہے جیسے اپ بہریا کی ریزیڈنس ہیں تو وہاں کی لین الگ ہے اور اگر آپ بہریا جانے لگے ہیں دیرے دیرے آگے بڑھ رہے ہیں دور سے ہی کتنا خوبصور بہریا کا منظر نظر آ رہا ہے بڑی بڑی ہائی رائز گلڈنگ اور یہ دیکھ دیکھ اچھلنے لگی ہماری گاڑی پھر سے پھر سے اچھلی اور اب آگے بڑھے یہاں پر آ موسم تھوڑا سا اچھا ہو گیا یہاں پہ تھوڑے تھوڑے سا بادل ہیں بہریہ میں اکثر ویشتر موسم رہتا ہے بارش ہوتی رہتی ہے وہاں پر آن ایکسپیکٹر لی کراچی شہر میں نہ بھی ہو رہی ہو تو بہریہ میں ہوتی ہے اور یہ ہم فائنلی گھر پہ پہ سوری میں تھوڑی سی ویڈیو بنانا بھول لی تھی مجھے لوکیشن بھی اپن کرنی تھی ہم نے رنڈے رنڈے بیٹھ کے چاروں طرف لگانے شروع کر دی ہیں تاکہ ہم پہ پیلے لگا سکیں فلاورز کی لڑیاں لگا سکیں سارے فریش فلاورز ہمارے پاس موجود بیبی برڈز ریٹ روز پرنک روز اور وائٹ روز یلو روز ساری اور ہم اس جو بھورا سیٹ کریں یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی سے لکث میں آپ کو دیکھاؤں گی تھوڑی تھوڑی سے کام ہونے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں تھوڑا سا کارنر ریکار کر لیا ہے اور باقی ہماری جو پھول والے ہیں وہ پھول کا کام کرتے ہیں کاریگر صاحب وہ اپنے کاموں میں لگے ہیں لڑیاں دیکھ رہے ہیں کون سی کیسے لگانی ہے کیسے کرنا ہے ہمارا کام ہو چکا ہے ہم نے پیارے پیارے سے وائٹ کرنر پر کرٹنز لگائے فلاورز کا کام کیا ہے کچھ فلاورز کی لڑیوں کو چاہرے طرف لگائے اس سے پر زبن آئی بہت خوبصورت لگ رہا ہے سو یہ ہمارا بودا کام ہو گیا دس بچ چکے ہیں الحمدلللہ ہم نے کام کو ٹائم پر کلائن کو کمپیٹ بھی دے دیا اور اللہ شکر کلائن کو ہمارا کام بہت پسند آیا میں کلائن کی ریویوز بھی آپ کے ساتھ شکر کروں گی اور فائنل لگ بھی کام کر زبور شکر کروں گی پر اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجے چینل کو اگر آپ تکو نے سبسرائب نہیں کیا تو بائیو میرا لینک مجھ مجھ ہوتا چینل کو سبسرائب کر دیجے اور فائنل لوگ جائے میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوٹ کروں یا آپ دیکھ نمیت پھولیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کام کیسا لگ اور پلس آپ لوگ کی کوئی ایوینٹ ہو آپ اورگنائز کروانا چاہتے ہوں تو میں اپنی کانٹیک ڈیٹیل بھی آپ کے سو شیئے کر دوں گی سو کانٹیک کیجئے گا تک کہ اپنا بہت غیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ